اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں میں آپ کو باب ٹین جو ہے یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ منت شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق و محبت محبت کی تعریف محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کے چھکاؤ کا اگر یہ چھکاؤ شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں اس سے زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک یہ عشق محبوب کا بینہ خریدہ ہوا غلام بن جاتا ہے اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے زلیخہ کی مثال لے لیجی جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا زلیخہ کے پاس ستر اونہوں کے بوجھ کے برابر ظاہرات ام ہوتی تھے جو عشق یوسف میں نظار کر دیئے جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمتی ہار دے دیتی یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا اور محبت کے زیادتی میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا کہتے ہیں کہ جب زلیخہ ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زوزیات میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور اللہ کے طرف توجہ کہ اسے کوئی کام نہ تھا اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتے ہیں رات کو آنگی اور رات کو اپنے پاس بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخہ تو تو میری محبت میں دیوانی تھی جواب دیا یا اس وقت کی بات ہے جب میں آپ کے محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں اس لئے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے پیٹ سے اللہ تعالی دو بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا زلیخہ نے کہا اگر یہ حکم خداوندی ہے اور اس میں اللہ کے حکمت ہے تو میں سر تسلیم جھکاتی ہوں مجنو نے اپنا نام لیلہ بتایا مجنو سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بولا لیلہ ایک دن اس سے کسی نے کہا کیا لیلہ مر گئی مجنو نے جواب دیا لیلہ نہیں مری وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلہ ہوں ایک دن جب مجنو کا لیلہ کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا کسی نے کہا نیچے دیکھو شاید تمہاری لیلہ نظر آ جائے مجنو بولا میرے لیلہ کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کے زیارت ہی کافی ہے محبت کے اتداء اور انتہا جب منصور حلاج کو قید میں اٹھارہ دن گزر گئے تو جناب شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا اے منصور محبت کیا ہے منصور نے جواب دیا آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کے اتداء جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے اشارہ جب منصور رحمت اللہ علیہ کی نگاہ حق دیکھنے والی نگاہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا کی اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ذاتِ الٰہی حق ہے وہ اپنے نام تک کو بھول گئے لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں منتہا میں ہے کہ محبت کا صدیق تین چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے محبت کرنے والا محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے اس کی مجلس کو تمام مجلسوں سے بہتر سمجھتا ہے اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور وست ذکر کی شہرنی کے وقت روح کے گلبہ شوق کا بوجھ اٹھانے سے آزز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وست کی حالت میں انسان کا کوئی عز بھی کٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا حکایت ایک آدمی فرات ندی میں نہا رہا تھا اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے اے مزرموں آس علاہدہ ہو جاؤ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور دوب کر مر گیا محمد بن عبداللہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بسرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہے کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم دوڑ چکا تھا جناب زنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے حقایت زہر و ریاض میں ہے حضرت زنون مصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں خان کعبہ میں داخل ہو گیا میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریج کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل لہی تھی میں نے اس کے قریب چاہ کر گریب الوطن عاشق ہوں میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں وہ رو پڑا اس کا رونہ دیکھ کر مجھے بھی رونہ آ گیا اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہوں میں نے کہا اس لیے کہ تیرا اور میرا مرش ایک ہے اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفل لینے چلا گیا جب میں کفل لے کر وہاں واپس پہنچا تو وہاں جوان وہاں نہیں تھا میرے موہ سے اچانک سبحان اللہ نکلا تب میں نے حاطفے گائیوی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہے جنون اس کے زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈا تھا مگر نہ پاسکا دوزب کے مالک نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پاسکا رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پاسکا میں نے پوچھا وہ پھر کہاں گیا جواب آیا اپنے عشق کسرت عبادت اور توبہ میں جلدی کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا ہے عشق کی پہچان ایک شخص سے عشق کے مطالق پوچھا گیا انہوں نے کہا عشق میل ملاب سے دور تنہائی پسند غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا جب بلائے جائے تو سنتا نہیں جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو گمگین نہیں ہوتا وہ بھوک کی پرواہ اور ننگی ہونے کا احساس نہیں رکھتا کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التضائے کرتا ہے اس کی رحمت سے انسوہ محبت رکھتا ہے وہ دنیا کیلئے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا جناب ابو تراب بکشی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پہچان میں چند شیر کہے ہیں تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلیلیں اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی سخت آزمائی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کے لئے عزت افسائی اور ایک فوری نیکی ہے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ محبوب کی فرما برداری کا پکا ارادہ رکھتا ہے اگرچہ اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں ایک پہچان یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے ایک پہچان یہ ہے کہ تم اسے خطاکاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے اور ایک پہچان یہ ہے کہ تم اسے ہر وقت اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے جسے وہ کہتا ہے حکایت حیرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باگ کو پانی دے رہا تھا اس نے آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دیں آپ نے فرمائے یہ کہ ذرہ بہت بڑی چیز ہے تم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے کہنے لگا اچھا آدھے ذرہ کا سوال کیجئے حیرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دیں اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سروانہ ہو گئے کافی دنوں کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے بارے میں پوچھا لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے حیرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دیں پھر تو آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پکھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ نے حیرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا مجھے اپنے عصت و جلال کی قسم اگر اسے آری سے دو ڈھکڑے بھی کر دیے جائے تو اسے محسوس بھی نہ ہوگا جو شخص تین باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان کو تین چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ چھوٹا ہے جو شخص ذکر الہی کی مٹھاس کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے جو اپنے عمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افسائی کا خواہش مند ہے جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو زلیل نہیں کرتا فرمانے رسول ہے کہ میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ پانچ چجو سے محبت کریں گے اور پانچ چجو کو بھول جائیں گے دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کے دن کو بھول جائیں گے مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے حجت منصور ابن امار رحمت اللہ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے جوان تجھے تیری جوانی تھوکے میں نہ ڈالے جتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو موقع کر لیٹ اور اپنی امیدوں کو لمبا کرا دیا موت کو بھلا دیا اور کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے پرسو توبہ کر لیں گے یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گیا اور واندھیری قبر میں جاس ہوئے انہاں انہیں مال نے نہ انہیں غلاموں نے نہ اولاد نے نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا فرمانہ لا ہی ہے کہ اس دن اموال و اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے اے رب زلزلال ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دیں ہمیں خواب غفلت سے خوشیار فرما دیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر شنمندہ رہیں تھوڑی سی متائے دنیا پر راضی رہے دنیاوی کاموں کو بھول کر آخرت کے فکر کریں اور خلوص دن سے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتا رہے ایک بخیل منافق ایک منافق بہت بخیل تھا اس نے اپنے بیوی کو قسم دی یہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے ایک دن مانگنے والا ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا عورت نے اسے تین روٹیا دے دی واپسی میں اسے وہیں بخیل مل گیا اور پوچھا تجھے یا روٹیا کس نے دے ہے سائل نے اس کے گھر کے مطالق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہے بخیل تیج قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی یہ کسی سائل کو کچھ نہیں دے نا بیوی بولی مانگنے والے نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں ٹال نہ سکھی کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا جب تنور سرک ہو گئی تو بیوی سے کہا اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں دافی ہو جا عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لکھت تنور کی طرف چل پڑی کنجوس چلایا کہ زیورو کو تو یہیں چھوڑ جا عورت نے کہا آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے میں اس کی بارگاہ میں بن سور کر جاؤں گی اور جلدی سے تنور میں گھس گئی اس بدبخت نے تنور کو بند کر دیا جب تین دن گزر گئے تو اس نے تنور کو ٹھکنا اٹھا کر اندر چھاکا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت اللہ کی قدرت سے اس میں صحیح و سلامت بیٹھی ہوئی تھی حاطف غیوی نے آواز دی کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی حجت آسیہ کا ایمان حجت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان اپنے شاہر فیرون سے چھپایا تھا جب فیرون کو اس کا پتا چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گناگو کے عجاب دیا جائیں تاکہ حجت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں لیکن آسیہ ثابت ایک قدم رہی جب فیرون نے میکھیں منگوائی اور ان کے جسم پر کیلے گڑوا دی اور فیرون کہنے لگ اب بھی وقت تیرے ایمان کو چھوڑ دو مگر حجت آسیہ نے جواب دیا تم میرے وزود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے اگر تم میرا ہر عجب کار دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا آسیہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں حیت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارنام اپا فقر فرماتا ہے سوال کا تیری خاجت پوری ہوگی آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لئے اپنے زوار رحمت میں زندت میں مکان بنا دے مجھے فیرون اس کے مظالم اور ان کے ظالم لوگوں سے نزات اتا فرما حیت سلمان رجل انہو کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں تقلیر دی جاتی تھی جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروز سے آپ پر سایا کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھی حیت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں جب فیرون نے حیت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر چار کیلے ان کے جسم میں گڑوا دی اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیئے تو جاناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ ہٹا کر ارج کی اے میرے رب میرے لئے اپنے جوارے رحمت میں جنت میں مکان بنا جناب حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کو فیرون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ زندوں کی طرح خاتی پیتی ہیں اس حکایہ سے یہ بات واجہ ہو گئی کہ مسیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ کی پناہ مانگنا اس سے عرضو کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنوں اور نیکو کا طریقہ ہے